السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جد اللہ وانم محمد الماہوالو صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائیوں عزیزوں دوستوں ساری دنیا میں اس وقت جہاں جہاں جماعتیں چل نہیں ہیں وہ جماعت والے جتنے گھروں میں کام کر رہے ہیں یہ جماعت والے کہیں بچارے مسجدوں میں پھسے ہوئے ہیں ان سے میری آجزانہ و مودی بانہ درخواست ہے کہ اس وقت دلی مرکز پہ ہی نہیں دعوت و تبلیغ پر حالات آئے ہیں اور ہر سو سال کے بعد کوئی عجوبہ ہونے والا ہوتا ہے کوئی ایک بڑا موجزہ ہونے والا ہوتا ہے اس کام کو نفع سو سال ہونے کو آگئے ہیں اس وقت دعوت کے کام پہ باطن کی محنت چل رہی ہے کہ کس طرح بدنام کیا جائے کس طرح سارے عالم میں اس کام کو ختم کیا جائے کیونکہ ایمان کی محنت اتنی چل رہی ہے کہ لوگوں کی زندگییں پلٹ رہی ہیں مسجدِ عباد ہو رہی ہیں لوگ داڑی رکھ رہے ہیں سنتوں پہ چل رہے ہیں آپ کی محنت میں لوگ تاہجز گزار بھر رہے ہیں نہیں تو وہ شرابوں کے اڈوں پہ کام کرنے والے شرک جوے کھانوں پہ بیٹھنے والے کوابی شرابی اللہ والے دیدہ تقوے والے بد رہے ہیں آج وہ اللہ والے بد رہے ہیں تو لوگوں کوئی بات اکھر رہی ہے جماعت میں جو جو جہاں جہاں کام کر رہے ہیں یا مقابی کام کر رہے ہیں ان سے میری آجزانہ مودبانہ درقاس ہے کہ وہ اس وقت فری ہے اور بس جو میں بھی لوگ چند ساتھی نماز پڑھ رہے ہیں اور گھروں میں بھی چند ساتھی نماز پڑھ رہے ہیں وہ اپنے گھروں میں صبح شام صلات و تذویر کا اعتباب کریں یہ سب سے بڑی استقوار ہے استقوار کی دس دس بیس بیس تیس تیس تذویر اللہ کے دیار کے ساتھ اپنے گناہوں کو یاد کر کے پڑھتے رہیں تیس سو تیرہ مرتبہ اور پانس سو مرتبہ درود پاک اول آخر کے ساتھ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانہ کا انی کنتو میرے سوالمین اس وقت حالہ جو آئے ہیں وہ ہمارے خود کے عملوں کا نتیجہ ہیں دار الفساد و فی البر والبہر بے باقسمت اید ناس کہ تو خشکی و تریبے تم پہ جو مسیمت رائد ہوتی ہیں وہ تمہارے خود کا عملوں کا نتیجہ ہوتی ہے اس وقت میرے بھائیوں اس وقت امت پہ حالات آئے ہیں ہم دعوت کے کام کرنے والوں سے اس کام کی عظمت نہیں کری اس کام کو عظمت سے نہیں لیا بیت اللہ جیسی جگہ میں بیت اللہ کے فوٹو لیا جماعت جیسی جگہ میں واتسپ موبائل اور فیس بک چلائے اور گھروں پہ بنا کر رہے ہیں جماعت میں تو کم سے کم اپنے گھروں پہ اور مفالتو موبائل مت چلا لوگ جماعت میں لیکن گھروں پہ اپنی فیملیوں سے باتیں کر رہے ہیں وہ لائنی وہ جماعتوں میں اتنا سونا اتنا سونا کہ بتا نہیں سکتے جب تعلیم ختم ہوئی پھر سونا دن کی زہر کے بعد بیان ختم ہوا پھر سونا تعلیم کے بعد سونا رات کو جلدی سونا تعجز میں سونا اس وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ کا غصہ بہو دے اور اللہ تعالیٰ کا غصہ خطقہ دینے سے اللہ کے سامنے آجزی انکساری سے چھپکے چھپکے اخلاص کے ساتھ صدقہ دینے سے اور مسجدوں کو آباد کرنے سے اللہ کے سامنے گھڑ گھڑا کے باقی بھانگنے سے وہ جو جو جماعتیں چل نہیں ہیں وہ سور مخر کی آخری آیت ربنا لا تواخذنا سے لے کے فنسونا علا القوم القافرین فنسونا علا القوم القافرین فنسونا علا القوم القافرین ہر نواز کے بعد پڑھیں اماموں سے پڑھوائیں وہ قنوط نازلہ اتنا پڑھیں کہ جو جن طاقتیں یہ میڈیا بکاو موڈیا گوزی میڈیا یہ اگر اللہ اس کے مخطر میں ہدایت ہے تو ان کو ہدایت دے دے اور ان کے مخطر میں ہدایت تھی یہ تو ہماری چار مہینے چلنے تیس نین کی برکت سے اللہ ان کی نیز تابودی فیدنے کر دے وہ سارے عالم میں ان کو ضرور رسوہ کر دے جو مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا اللہ ان کو ہدایت دے دے تو اس لیے پڑھنا پڑھانا ہوگا رات کو عشاء کے بعد بھی پڑھنا پڑھانا ہوگا ایک ایک دو دو گھنٹے مسلحے پہ بیٹا جائے گا اللہ سے بھاگا جائے گا تحجد میں صبح سادق کے ایک ایک گھٹے پہلے اس کے باہی انفرازی دعا ہوگی دعوت کے قوم کو سیریس لے لیں پہرے آپ سے بہت آجزہ درقاس تھے کی بیرہ یہ وڈیو تمام دنیا کے دعوت کے قوم گنڈے والوں تک پہنچا دے گھر کی تعلیم کا اتمام ہو سذبیات کا اتمام ہو دین کی محنت کو اپنا مقصد سمجھے ایک دوسرے کو دعوت دیتے رہے اور آئندہ نکلنے کے عظم و ارادے کرتے رہے پورے پورے پانچ کام کنڈے کے پورے عظائم کرتے رہے اللہ سے روتے رہے گھڑ گھڑاتے رہے جیسے یونس علیہ السلام اس وقت مچھلی کے پیٹ میں تھے تو اللہ اللہ انتظمانہ کا انگی کس تو میرے سوال بھی بڑھ رہے تھے ہم لوگ بھی اس وقت مچھلی کے پیٹ میں ہیں پریشانیوں کے پیٹ میں ہیں مزہائبوں کے پیش میں ہیں آپ سے میری درقاس ہے کہ میرا یہ سارے عالم کے ایک اکیبان والے کے موبائل میں ہو اور اس پر عمل کرے یہ نہیں سنا سننے کے بعد کبھی پڑا کبھی نہ پڑا اس کو روزہ نہ اتمام کے ساتھ پڑھیں گے واخر و دعوانہ الحمدللہ رب العالمین